ہیلو شاتھیوں نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا اگزام گروہ جی چینل کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ڈیلی کرنٹ افیرز کی اور آج ہے 18 اگست 2018 آج کے ویڈیو کی ادھی آپ کو پیڈی ایف چاہیے تو وزٹ کیجئے گا ہماری ویب سائٹ کو یا ٹیلی گرام چینل پر آپ میں جوائن کر لیں کل جو لائیو کا ہم نے فیصلہ لیا تھا لیکن آپ لوگوں نے جب منہ کیا تو اب لائیو نہیں کیا جائے گا یہ ویڈیو سیمپل اسی طریقے سے جیسے پہلے آتا تھا اسی طریقے میں دیا جائے گا کیوں کیونکہ آپ جیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے ہمارا جو لائیو کا ادیش تھا وہ یہ بھی تھا کہ آپ کو جیادہ سے جیادہ سمجھ میں آئے لیکن آپ نے جب کمنٹ کیا اس طرح کے تو پھر ہم نے کیونکہ ہمارا ادیش کے بل آپ کے لیے چیزوں کو اچھے طریقے سے پروائیڈ کرنا تو جس طریقے سے آپ چاہیں گے اس طریقے سے چیزیں اب اس پر ہوں گی چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے کورسز کے بارے میں جان کریں MPPSC 2019 کے لیے ویڈیو کورس MPPSC 2018 کے لیے ویڈیو کورس اور سمویدہ ورگ 2 ورگ 3 کے لیے ویڈیو کورس ایو لیول ہے ساتھ میں جیل پریہری کا جو بیکنسی آئی ہے اس کے لیے تیسٹریج ایو لیول ہے ایک تیسٹ دیمو تیسٹ فری ہے آپ لگا کر دیکھ سکتے ہیں ہماری ویف سائٹ سے ویف سائٹ کا ایڈرس یہاں دیا گیا ہے اور ہمارا فون نمبر دیا گیا ہے 0926590517 یہاں سے کال کر کے آپ ہم سے کوئی جانکاری لے سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں ہم کل کے کرنٹ فرکے پڑے گئے پرسنوں کو ریویزن کریں گے پہلا پرسن کل ہم نے دیکھا تھا کس پوری پردھان منطری کا حالی میں نیدھن ہو گیا ہے تو سبھی کو پتا ہے اٹل بیہری باچپائی جی کا نیدھن ہو گیا ہے دوسرا ہے بھارت دنیا کی کس سب سے بڑی سواست دیکھ بال سیوہ شروع کرے گا تو بھارت کے دورہ آئیشمان بھارت سیوہ شروع کی جائے گی تیسرا پرسن ہے کہ بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے کس ایتیہاسک نیچلی ستار پر پہنچ گیا ہے تو یہ سات روپے 32 پیسے کے ستار پر پہنچ گیا ہے اور کس مندر میں پرویش کے لیے ڈیجیٹل بھکتان پنالی کی شروعات کی گئی ہے تو یہ شروعات کی گئی ہے کاشی وشونات مندر کے لیے پانچوہ پرسن ہے بھارت دوارہ مانو کونٹرکٹ میں بھیجنے کے لیے کون سا ابھیان شروع کیا جائے گا تو اس ابھیان کا نام ہے گگن یان ابھیان چھٹوہ پرسن ہے کہ کس دیس نے بھارت سے بچوں کو گود لینے کی پرکلیا باحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ فیصلہ کیا ہے آسٹریلیا کے دوارہ اور ساتوہ پرسن ہے کس دیس نے باروی ستابدی کی چوری کی گئی بھدھ برطمہ کو بھارت کو واپس سوپ دیا ہے تو یہ سوپا ہے برٹین کے دوارہ آٹھوہ پرسن ہے تیلانگنا کے مکھی منتری نے کسانوں کے لیے کتنی نئی یوجناو کا اعلان کیا ہے تو ان کے دوارہ تین نئی یوجناو کا اعلان کیا گیا ہے نوہ پرسن ہے کہ بھارتی مہلہ کرکٹ ٹیم کا مکھی کوچ کسی نے بنایا گیا ہے تو یہ نکت کیا گیا ہے رومیس پوار صاحب کو اور دسوہ پرسن ہے کہ کس پورو کرکٹر کا حال ہی میں لمبی بیماری کے بعد ندن ہو گیا تو یہ نئی دن ہو گیا ہے آجیت وادیکر صاحب کا تو یہ تھے ہمارے کل کے کرنٹ افیر کے پرسن اب ہم بات کریں گے آج کے کرنٹ افیر کے پرسن پہلا پرسن ہے کہ دیجٹل سکرین سنگرحالے دیس کے کتنے ریلویسٹیشنوں پر شروع کیا جائے گا تو ایک نئی پہل ہے اور یہ دیس کے بائیس ریلویسٹیشن پر شروع کیا جائے گا کس پرکار کا ہوگا اس پرکار کا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے اس پرکار کا ہوگا qr code اس پر لگے ہوں گے ڈیٹیل دیکھیں کیا ہے اس کی تو دیس کے بائیس ریلویسٹیشنوں پر جو ستنکتہ دیباس کے دن سے qr code آدھارت ڈیجٹل سکرین کے سنچالنگ کی سروعات کر دی گئی ہے آخر یہ ہے کیا اس کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں تو ادیش یہ کیا ہے لوگوں کو ایک یا دو منٹ کی عوضی کی جو لگو فلم ہے شوٹ فلم سے ان کے دوارا جو بھارتی ریل کی سمرد دھراست ہے اس کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اور ابھی ان کو کہاں لگایا گیا ہے نئی دلی حجرت نجام الدین ہاورا سیالدہ جہپور آگرہ چھاونی کویم بٹور لکھنو ورناسی ان ریل ویسٹیشنوں پر ابھی فلان ان کو لگایا گیا ہے دھیرے دھیرے سبھی ریل ویسٹیشن پر اس کو لگایا جائے گا اچھا اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ریل منتری کون ہے ہمارے پہلا پرسن آج کی گرنٹ ایفیر کا پہلا پرسن یاد رکھے گا ریل منتری کمنٹ کر کے اس کا اتر دیجئے گا مجھے ٹھیک ہے تو ریل منتری کون ہے یہ اتر دیجئے اچھا QR code کیا ہوتا ہے QR code جو ہوتا ہے اس کا جو فل فارم ہے quick response code یاد رکھے گا quick response code آپ موبائل سے اس کے scan کر کے اور سمبندی چیز کو دیکھ سکتے ہیں دوسرے پرسن کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا پرسن ہے کہ سوامی ویویوکاند کے نام پر دنیا بھر میں کتنے سانسکرتک کیندروں کا نام رکھا جائے گا تو 22 سانسکرتک کیندروں کا نام سوامی ویویوکاند کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈیٹیل میں دیکھئے تو دنیا بھر میں بھارتی امیشنوں میں 20 سے ادھک سانسکرتک کیندروں کا نام سوامی بیوکانند کے نام پر رکھا جائے گا اور جانکری دی ہے بھارتی سانسکرتک سمبند پریشت ICCR ICCR کا فول فارم کیا ہے تو انڈین کاؤنسل فور کلچرل ریلیشن تو یہ اس کا فول فارم ہے اور ویڈیسوں میں جو بھارتی سانسکرتک سانسکرتک کے اندر ہیں ان کا جب جن کا بھی ابھی تک نام کرن نہیں ہوا ہے لگ بگ 20 سے 25 ایسے کے اندر ہیں اور ان کا نام اب سوامی بیوکانند جی کے نام پر رکھا جائے گا اب بات کرتے ہیں ہم سوامی بیوکانند کی سوامی بیوکانند کی بات آئی ہے جنب کب ہوا تھا ان کا تو 12 جنوری 1863 کو اور ان کے جنب دیوست کو راشتری یوہ دیوست کی روپ میں منایا جاتا ہے اور اب ایک اور یہاں پر دوسرا پرسنہ آپ سے دوسرا پرسنہ یہ ہے کہ انتراشتری یوہ دیوست کب منایا جاتا حال ہی میں منایا گیا انسر جرور دیجئے گا ایک ایک پرسنہ کا برتیو کب ہی تھی ان کی تو 4 جولائی 1902 کو بیلور مٹھ میں اور بیلور مٹھ کے ستھابنہ بھی ان کے دورا کی گئی تھی ان کے گروہ تھے رام کرشن پرمہنس اور سکاگو وشو دھرم سبح میں 1893 میں ستمبر 1893 میں ان کے دورا بھاشان دیا گیا تھا اور ان کا بچپن کا نام تھا نریندر دت تو یہ اتنا ان کے بسے میں آپ کو یاد رکھنا ہے چلی اب بات کرتے ہیں تیسرے پرسنہ کی تیسرا پرسنہ ہے کہ کرشی منترالے نے 2019 کو کونسا انتراشتی ورس بھوشت کرنے کے لیے UNFAO کو پرستاو بھیج دیا ہے تو یہ بھیج دیا ہے انتراشتی باجرہ ورس کے لیے option d's کا سہی ہے انتراشتی باجرہ ورس کیوں بھیجا ہے کیا ہے اس کی ڈیٹیل تو کیندری کرشی اور کسان کلیان منتری کون ہے ہمارے تو رادہ مہن سنگھ نام بھی یاد رکھے گا اور انہوں نے سنیوک تراشت خاد اور کرشی سنگٹھن کے مہاں نہیں دے سکتا جوس گاجیانو ڈیسلوا ان کا نام ہے جوس گاجیانو ڈیسلوا ان کو ایک پتر لکھا انرود کیا ہے کہ جو آنے والا ورس ہے اس میں انتراشتی باجرہ ورس کے روپ میں اسے منائے جائے اور کیوں لکھا ہے یہ پتر کیونکہ بھارت کے دورہ 2018 کو راشتی باجرہ دیوارس کے روپ میں منائے جا رہا ہے تو یہ یاد رکھے گا بھارت نے یہ پرسنو بن سکتا ہے کہ بھارت کے دورہ دو تیرہ اٹھرہ کو کون سا ورس گوشت کیا گیا ہے تو راشتی باجرہ ورس گوشت کیا گیا ہے اب یہاں پر ہم بات کریں گے خاد اور کرسی سنگٹھن کی یعنی FAO کی اس کا مکھیالے کہاں ہے تو اس کا مکھیالے جو ہے روم کے اندر ہے ستھاپنا کب ہوئی تھی تو 16 اکٹوبر 1945 کو اس کی ستھاپنا کی گئی تھی تو اتنا اس کے بارے میں یاد ہمیں رکھنا ہے FAO کا فل فارم کیا ہے تو FAO کا جو فل فارم ہے Food and Agriculture یاد رکھیے گا Food and Agriculture Organization یہ اس کا فل فارم ہے چلیے اب بات کرتے ہم چوتھے پرسند کی چوتھا پرسند ہے کہ کس شہر میں بھارت کے پہلے ہمبولٹ پینگوین کا جن ہوا ہے تو بھارت کے پہلے ہمبولٹ پینگوین کا جن جو ہے ممبئی شہر کے اندر ہوا ہے تو پہلی بار ہے پینگوین کا جن بھارت میں ہوا ہے ڈیٹیل دیکھیں کیا ہے اس کی اچھا ڈیٹیل سے پہلے میں آپ کو نیویدن کروں گا شہر کر دیجئے اس ویڈیو کا اچھا ممبئی میں جو بھائے کھلا چڑیا گھر ہے وہاں پر 15 اگست 2018 کو دیس کے پہلے پینگوین کا جن ہوا اور دیس کا پہلہ ہے اس لیے important ہے اور یہ کس پرجاتی کا پینگوین ہے تو ہمبولٹ پرجاتی کا پینگوین ہے اور 2017 میں سے دیکشن کوریا کی رائجانی کیا ہے سیول سیول سے بھارت میں اس کو لائے گیا تھا آٹھ ہمبولٹ پینگوین دائے گئے تھے اور ان کو کہاں رکھا گیا تھا بھائے کھلا چڑیا گھر بھائے کھلا چڑیا گھر کہاں ہے تو وہ ممبئی کے اندر ہے اتنا اس کے بسے میں ہمیں یاد رکھنا ہے آچھا اب دیکھتے ہم ہمبولٹ پر جاتی کیا کرتی ہے کیا کیسی ہوتی تو ہمبولٹ جو پینگوین ہوتی ہے وہ پیروویان پینگوین اسے کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ دیکشن امریکہ کی یہ پینگوین پر جاتی ہے جو چلی اور پیروو کے جو تٹورتی علاقے وہاں پائی جاتی ہے اس لیے اسے پیروویان پینگوین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں پانچوے پرسن کی پانچوہ پرسن ہے کہ خادے پرسنس کرنا پرودیوگی کی یعنی کی آئی سی آر ایف پی ٹی اس پر انتراشتری سممیلن یعنی کی آئی آئی ایف پی ٹی کہاں شروع ہوا ہے تو یہ جو شروع کیا گیا ہے تنجاور میں تنجاور کہا ہے تمیل ناڈو کے اندر ہے تنجاور وہاں پر شروع کیا گیا ہے آچھا تنجاور میں ایک فیمس مندر بھی ہے اس مندر کا نام مجھے آپ بتائے گا کونسا مندر جو فیمس ہے یہ آج کے لیے آپ کا تیسرا پرسنہ ہے آچھا خادے سنس کرن پرودیوگی کی یعنی کی آئی سی آر ایف پی ٹی اس میں نوین پرگتی پر انتراشتری سممیلن آئی جت کیا گیا انتراشتری سممیلن بھارتی خادے پرودیوگی کی سنس تھان تمیل ناڈو کے تنجاور میں اس پر آئیوجین چل رہا ہے اور اس کا اُدھ گھٹن کس نے کیا تو خادے اور پرسنس کرن منترالے کے سچیو ہیں جگدیز پرشاد مینا ان کے دورہ اس کا اُدھ گھٹن کیا گیا اور اب ڈیٹیل میں ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ آخر خادے پرسنس کرن منتری کون ہے ہمارے ہیں تو ہر سمرن کور بادل ہر سمرن کور بادل خادے پرسنس کرن منتری ہیں اور خادے پرسنس کرن راج منتری کون ہے تو سادوی نیرنجن جوتی سادوی نیرنجن جوتی اپنے بیانوں کے لیے بہت زیادہ چرچہ میں رہتی ہیں تو اتنا ہمیں اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں چھٹوے پرسنکی تو بھارت اور کس دیس کی نو سینہ دوئی پکچھی سمدری سمبندوں کی رجت جینتی پر سنجھ تو سینہ بھیاس کریں گی ڈیٹیل دیکھیں ڈیٹیل کیا ہے بھارت اور سنگاپور کی جو نو سینہ یعنی کی نیوی ہیں وہ دونوں دیسوں کی بیچ سمدری سمبندوں کی رجت جینتی منانے کے لیے اگلے مہینے سنیوکت سے نبھیاس کریں گی اور یہ جانکری کس نے دیئی تو سنگاپور میں بھارت کے جو اچھائک تھے جاوید اشراپ صاحب ان کے دورائے جانکری دی گئی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سنگاپور کی سنگاپور کی رائجانی کیا ہے تو سنگاپور کی رائجانی سنگاپور سٹی ہے پردھان منطری یہاں کہ لی اچھ لونگ اور مدرہ سنگاپور ڈالر اور ایک سنگاپور ڈالر کے اندر پچاس انڈین روپیز ہوتے ہیں اور بہت چھوٹی سی یہ کنٹری ہے ملیشیا کے نیچے آپ بڑے میپ میں دیکھئے گا ملیشیا کے نیچے آپ کو دکھائی دے گی بہت چھوٹی سی کنٹری ملیشیا سے ہی الگ ہو کر یہ بنی ہے بات کرتے ہیں ساتھوے پرسنکی ساتھوے پرسنکی ساتھوے پرسنکی ہے کہ پراغوے کے نئے راشت پتی کی روپ میں کس نے سپتلی ہے تو پراغوے کے نئے راشت پتی کی روپ میں سپتلی ہے ماریو ایب دو بینٹیج صاحب نے ماریو ایب دو بینٹیج نام یاد رکھیے گا ڈیٹیل میں ہم کی چرچہ کرتے ہیں تو کولا روڈو پارٹی ہے وہاں کے ہیں ماریو ایب دو بینٹیج انہوں نے پانچ ورس کے افدی کے لئے پراغوے کے نئے راشت پتی کی روپ میں سپتلی ہے اور انہوں نے جو ہرایا ہے ان کے پرتیزندی تھے ایفرین ایل گری اپریل 2018 میں اس نے چناؤ آجت ہوا تھا اور اس میں چار پرتیشت انگ سے سیرس اسطحان پر جو ہے کبجہ کر لیا ہے انہوں نے تو یاد رکھے گا ان کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں پراغوے کی پراغوے کی رائدھانی کیا ہے تو اسونسین جو ہے پراغوے کی رائدھانی ہے راشت پتی ہے ماریو ایب دو بینٹیج ابھی بنے ہیں اور مدرہ یہاں کی گوہرانی اور ایک انڈین روپیز میں ایک کیاسی پراغوے گوہرانی ہوتی ہے یہ دیکھئے پراغوے یہاں پر ہے چھوٹا سا دیز ہے اور ساؤتھ امریکہ کے اندر ہے یا دیکھے گا کس کونٹیننٹ میں بنائے گئے ہیں ان کا نام ہے ابراہیم بوباکر کیتا ابراہیم بوباکر کیتا اس سے پہلے بھی یہی راشت پتی تھے اور یہ ایک افریکن کنٹری ہے جو مالی ہے تو مالی کے راشت پتی ابراہیم بوباکر کیتا کو مددان میں جیتنے کے بعد پانچ ورس کی عبدی کے لیے پھر سے نرواشت کیا گیا ہے اور انہوں نے ہرائیا ہے پورو ویتمنتری سومیما سیس کو سومیما سیس کو 32.83 پتیشت بوٹ ملے تھے چلے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر مالی کی مالی دیکھیں یہ مالی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے افریکہ کے اندر ہے مالی اور مالی کی راجدھانی کیا ہے تو بماکو مالی کی راجدھانی راشت پتی جیسا کی آپ کو بتایا بھی ماریو ایب دو بینٹیج بنایا گیا ہے مدرہ یہاں کی بیسٹ افریکن سی ایف اے فرانک اور ایک بیسٹ افریکن سی ایف اے فرانک کے اندر آٹھ انڈین روپیز میں اس کا کنورٹ ہوتا ہے اب بات کرتے ہم نوی پرسن کی نوہ پرسن ہے کہ کسے سمودری اتپاد نریات وکاس پر آدھیکرن اس کے چیئر میں نکت کیا گیا ہے تو اس کا چیئر میں نکت کیا گیا ہے K.S. سری نیواز صاحب کو K.S. سری نیواز صاحب کو نکت کیا گیا ہے ڈیٹیل دیکھیں تو آئی ایسا ادھیکاری ہیں K.S. سری نیواز ان کو جو ہے سمودری اتپاد نریات وکاس پر آدھیکرن یعنی ایمپیڈا جسے کہا جاتا ہے ایمپیڈا کی فل فارم کیا ہے تو مرین پروڈکٹ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ آثیورٹی اس کے چیئر میں کے روپ میں انہوں نے پدوار سمالا ہے اور اس نیوکتی سے پہلے یہ جو تھے کرسی منطرہ لے کے اندر ایمپیڈا کی سمودری اتپاد نریات وکاس پر آدھیکرن ایک نوڈل ایجنسی ہے اور مطش اتپادن اور مطش اتپادن سے سمبند جو انگتیوی دیاں وہ اس کا سمانوے کرتی ہے ستھاپنا انیسو بہتر میں ہوئی تھی سمودری اتپاد نریات وکاس پر آدھیکرن ادھینیم بنائے گیا تھا انیسو بہتر اس ادھینیم کے تحت اس کے ستھاپنا ایشیا کپ 2018 کی میجوانی کون سا دیس کرے گا تو یہ نرنے لیے ایشیا کپ جو 2018 کی میجوانی کرے گا سنگت عرب امیرات کرے گا UAE United Arab امیرات اس کی میجوانی کرے گا ڈیٹیل دیکھئے تو سنگت عرب امیرات یعنی کی UAE اس سال ایشیا کپ کرکیٹ ٹورنیمنٹ کی میجوانی کرے گا اور بھارتی کرکیٹ کنٹرول بورڈ یعنی کی بی سی سی آئی بی سی سی آئی کی فل فارم کیا ہے تو بورڈ آف کرکیٹ فور کنٹرول ان انڈیا یہ ہے امیرات کرکیٹ بورڈ یعنی کی ECB ان دونوں کے بیچ میں اس کو لے کر ایک انوبند ہوا ہے اور اس کے تحت اب UAE کے دوارہ اس کی آرجن کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں UAE دیکھیں UAE یعنی سنیت ارب امیرات کی رائدھانی کیا ہے تو ابو دھابی یہاں کی رائدھانی راشتر پتی یہاں کے ہیں خلیفہ بن جاید ال ناہین اور مدرہ یہاں سنیت ارب امیرات درحام اور ایک سنیت ارب امیرات درحام کے اندر 18 انڈیا روپیز ہوتے ہیں اب یہ تھے ہمارے آج کرنڈ فر کے پرسن آئی ہوپ کی یہ جو چیزیں آپ کو اچھے سمجھ میں آئی ہوگی اور جو بدلاؤ کیا گیا تھا اس کو ہم نے واپس لے لیا ہے اور آج بات کرنے ہم یہی سم آپ بہت بہت دھنیواد جائے ہند جائے بھارت